شاہی کباب بنانے کے لئے نیمو میں صرف دو چمچ چاہی کے چمچ سے دو چمچ میں نیمو ایٹ کروں گی یہ لیمن جوز ہے نیمو کا رس ہے یہ پیاز ہے میں نے باری کٹ کر لیا ہے پیاز اور پیاز کا بھی میں نے پورا پانی نکال لیا ہے کپڑے میں ڈال کر پانی کہیں بھی اس میں بھی نہیں ہے پیاز میں یہ دیکھیں ہری میرچ ایک چمچ ادھک لیسن کا پیس چاہی کے دو چمچ لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں مسالے حلدی ہاف چمچ زیرا پورڈر ہاف چمچ ہاف چمچ دھنیا پورڈر یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے لیا ہے نمک چھائی کے چمچ سے ایک چمچ لال مش پورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ہے یہ اور یہ دیکھیں گھرم مسالہ پورڈر بہت اچھی ریسے پی ہے یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں گھر بٹھے جتا ہم اسے ملائیں گے اچھے کواب بنیں گے یہ اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس میں اس میں آج ہی ڈالی پیاس دار رہی ہوں زیادہ پیاس نہیں ڈالنا ہے اس میں میں اسے بھی اچھے سے ملا لوں گے چھوٹی ڈالی سے میں نے آج ہی ڈالی لی ہے اب میں ساتھ میں یہ جو سارے مسالے آپ کو بتائیں ہیں وہ بھی ایٹ کروں گی اسے بھی اچھے سے ملا لوں گے میں اسے آرام سے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ ملائیے ملا کر اسے دو تین گھنٹے کے لیے چاہے تو ایک گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے مگر رکھنا بہت ضروری ہے سب یہ مزے کے کواب بنیں گے یہ دیکھیں میں نے مسالے جو اس میں اٹھ کیے تھے وہ اچھے سے میں نے اس میں ملایا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈالڈا گھی ایک چائے کا چمچھ نیمبو کا رس اسے بھی اچھے سے ملا لوں گی میں جتنا ہم اسے اچھے سے ملائیں گے جتے اچھے کواب بنیں گے یہ اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے بیسن کو بھون لیا ہے اچھے سے میں اس میں بیسن اٹھ کر رہی ہوں دیکھیں آپ میں اس میں تین چمچ بیسن ڈال رہی ہوں آدھا کلو خیمے میں یہ باری خیمہ ہے مشین کا خیمہ ہے اور خیمے رکھا مت مگائی ہے چکنا اس میں ہونا وہ ضروری ہے تب ہی اچھے مزیدار کواب بنیں گے یہ دیکھیں ہم بیسن ڈال کر بھی اس میں اچھے سے بھون رہے ہیں اچھے سوری ملا رہے ہیں ہم اسے یہ بھونے واہ بیسن ہے یہ دیکھیں میں نے اسے بہت ہی اچھے سے ملا دیا ہے پندرہ سے بیس مٹ آپ ملائی ہے پندرہ مٹ بھی ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے سارے مسالے خیمے میں ملا لیے ہیں اب میں اسے آپ چاہے تو دس میٹ بھی رکھ سکتے ہیں مگر میں اسے کم سے کم ایک گھنٹا رکھوں گے میں آپ اسے آدھا گھنٹا رکھیں دو گھنٹے رکھیں چاہے تو پوری رات بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے اگر صبح بنانا ہے تو رات میں سارے مسالے ملا لیجئے اسے اچھے سے ملا کر آپ فریج میں رکھ دیجئے صبح صبح بنائیے اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے یہ دیکھیں اب ایک گھنٹا ہو گیا ہے اچھے سے اب میں دیکھیں آپ کواب کس طریقے سے بنانا ہے میں بتاؤں گی پہلے میں اس طریقے سے اسے اچھے سے ہاتھ میں لے کر اسے اس طریقے سے میں یہ دیکھیں میں شیخ جسٹک کا استعمال کر رہے ہوں آہستہ سے اسی طریقے سے اسے ہم لمبا کرتے جائیں گے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں شاہی کباب آپ لوگ بنائیے کھائیے مگر ایک گھنٹا ہو چاہے ساری رات ہو آپ اسے بھی کھائیے تھوڑا رکھ کر"! اس طریقے سے کواب بنیںں گے آپ بنائیں تو بہت اچھا رقی Marco یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے بنا دیا ہیں ہمیں سارے کواب اسی طریقے سے بناوں گی میں ایک اور آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ہم چیں کے بعد یہ دیکھیں آچھا ہے تو ہاتھ پر تیل بھی لگا سکتے ہیں آرام سے ہمیں اس طریقے سے لباتے جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت اچھے سے کباب بن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اچھے سے ہول ہو گیا ہے اب اسی طریقے سے میں سارے کباب بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے کباب بنا لیے ہیں اب میں اسے فرائے کروں گی ایک پین میں میں تھوڑا سا آئل دالوں گی اس طریقے سے اور جو میں نے کباب بنائے ہیں میں اس طریقے سے رکھتے جاؤں گی اور اسے فرائے کرتے جاؤں گی یہ دیکھیں کی تیتھے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں بہت ہی کم تیل میں سے فرائے کرنا ہے زیادہ اگر ہم تیل دالیں گے تو یہ کھول جائیں گے بہت کیر فلی سے ہمیں اسے پلٹھانا ہے اور بہت ہی آہستہ سے اس طریقے سے ہمیں پلٹھاتے رہنا ہے ہم اسے دھیمے پلٹھانے 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 پلٹ اب میں اس میں تھوڑا سا تیل دالوں گی اور اسے ڈھاب دوں گی اس طریقے سے اب میں اسے اسی طریقے سے دھیمے پر دو میٹ کے لیے رکھوں گی اس کا سارا جو دھواں ہیں اچھے سے کواوا میں اس کی خوشبو آ جائیں گی اچھے سے میں نے ڈھاب دیا ہے اچھے سے دیکھیں میں گیاس بند کر دی ہوں اب اسی طریقے سے میں اسے اچھے سے رکھ دوں گی ایک دو میٹ کے لیے اس کے بعد میں اسے نکالوں گی سرف کر کے آپ کو بتاؤں گی شاہی کباب یہ دیکھیں دو میٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو میں میں نے کباب جو بنایا ہے دیکھیں اب ایسے نکال لوں گی اب میں سارے کباب اچھے سے سرف کروں گی دیکھ سکتے ہیں آپ شاہی کباب ریڈی ہیں بہت ہی اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اچھے سے بن گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پسن آئیں گا اور بہت ہی کیرفل ذرا اسے پانی کسی بھی طریقے سے اس میں پانی خیمہ ہو چاہے پیاز ہو اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اور دوسری چیز یہ بات کا خیال رکھئے خاص تلتے وقت تیل بہت کم ایٹ کریے اس میں بہت کم استعمال کریے تو یہ کھلیں گے نہیں لے تو ورنہ کھل جائیں گے اس میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں شاہی کباب آپ لوگ بنائیے کھائیے بہت اچھی رسے پی ہے یہ میں نے آدھا کے لخیمے میں بنائے ہیں یہ دیکھیں آدھا کے لخیمے میں اتنے بنے ہیں میں نے زیادہ موٹے نہیں رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈیم رکھا ہے بہت ہی اچھی رسے پی ہے آپ لوگ اسے ضرور بنائیے ضرور کھائیے ضرور ٹرائے کریے اگر میرا بنانے کا تاریخہ آپ لوگوں کو پسانا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے میرے ویڈیو کو لائک کریے میرے ویڈیو کو شیئر کریے انشاءاللہ نئی رسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوں گی اللہ حافظ